نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے ایوان کی سیاست کولم نگار ہے رشید صافی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org naisubah.org حکومت ان دنوں آئینی استرہاتی پیکش کی منظوری کے لیے کوشہ ہے دعووں کے برعکس حکومت کو نمبرز پورے کرنے میں دشواری کا سامنا ہے اگر نمبرز پورے ہوتے تو یہ مرحلہ کب کا مکمل ہو چکا ہوتا ایوان کی اندر پوزیشن کچھ اس طرح بن رہی ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو 224 عرقین کی حمایت حاصل ہونی چاہیے لیکن حکومت کے اتحادیوں کے ووٹ ملا کر کل عرقین کی تعداد 214 بنتی ہے ایوان میں مسلم لیگ نون کی نشستوں کی تعداد 111 پاکستان پیپلز پارٹی کی انہتر ایم کیو ایم کی باعث جبکہ قاف لیگ کی پانچ اائی پی پی کی چار عوامی نیشنل پارٹی بی اے پی اور پاکستان مسلم لیگ زیا کی ایک ایک نشست ہے حکومت کو دو تہائی اکثریت ثابت کرنے کے لیے مزید دس عرقین کی حمایت درکار ہے جبکہ ایوان میں جے یو آئی ایف کے آٹھ عرقین ہیں اگر جے یو آئی ایف حکومت کی حمایت کے لیے مان جاتی ہے تو مزید دو عرقین کی حمایت حاصل کرنا حکومت کے لیے آسان ہو جائے گا اسی طرح سینٹ میں بھی حکومت کے ووٹ کم ہے حکومت اتوار کی شب آئینی ترمیم کا عمل مکمل کرنا چاہتی تھی مگر پچاس سے زائد شکوں کے آئینی ترمیمی پیکج کے مسوودے کو منظر عام پر نہیں لیا گیا حتیٰ کہ جن جماعتوں کا حکومت کو تعاون درکار ہے انہیں بھی شکوا ہے کہ انہیں مسوودہ نہیں دکھایا گیا یوں حکومت کو اس منصوبے کو اتوار کی شب عملی شکل دینا مشکل ہو گیا کیونکہ مجووزہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم میں ترک کا پتہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا ہے شنید ہے کہ مولانا فضل الرحمن اس موقع پر مدارس کی ریجسٹریشن اور دینی اصنات کے دیرینہ معاملے کو حل کروانا چاہتے ہیں تاہم انہوں نے فوری حمایت کی بجائے مسوودے کا جائزہ لے کر حتمی فیصلے کا اندیا دیا ہے مجووزہ آئینی ترمیم میں آرٹیکل 63 میں منحرف رکن کے ووٹ سے متعلق ترمیم اور بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں 65 سے بڑھا کر 81 کنے کی تجویز دی گئی ہے تاہم بلوچستان اسمبلی کی سیٹوں سے متعلق کبھی فیصلہ نہیں ہوا مجووزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تاہم ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر تین سال بڑھانے کی ترمیم مجووزہ پیکجز کا حصہ ہے آئیندہ چیف جسٹس کے طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے گا جس کے تحت سینئر ترین پانچ ججز میں سے کوئی ایک آئیندہ چیف جسٹس دائیونات کیا جائے گا صدر مملکت وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کا تقرر کریں گے کی تجویز بھی آئینی پیکج میں شامل ہے ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کی آئینی ترمیم بھی مسوودے کا حصہ ہے آئینی ترمیم میں اسخود نوٹیس کی دفعہ ایک سو چوراسی تین میں ترمیم کی تجویز بھی مسوودے میں شامل ہے ججز کا تقرر کرنے والی باڈی کی تشکیل نو بھی مسوودے میں شامل ہے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو یقجہ کر کے کمیٹی بنانے کی تجویز بھی مسوودے میں شامل ہے ایڈھاک ججز کی تقرر کی دفعہ ایک سو اکیاسی میں ترمیم اور آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے الہدہ آئینی عدالت کی قیام کی تجویز بھی مجووزہ آئینی ترمیم کے مسوودے میں شامل ہے آئینی عدالت میں آئین کی دفعات ایک سو چوراسی ایک سو پچاسی اور ایک سو چھاسی سے متعلق مقدمات کی سماعت ہوگی آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل بھی آئینی عدالت اور ٹائمنگ کی خاص اہمیت ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان اس سے بخوبی آگاہ ہیں اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر اپنے کارڈ کھیلتے ہیں قومی اسمبلی میں جے یو آئی ایف کی آٹھ نشستیں ہیں لیکن حکومت اور آپوزیشن دونوں کی مجبوری بنی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے پاس ایوان میں ان سے زیادہ نشستیں ہیں مگر چونکہ وہ ایوان کی سیاست کرنا نہیں جانتی اس لیے اکثریت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ ہاؤس کو مرکزی ادارے کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ یہاں قانون سازی کا عمل انجام پاتا ہے پارلیمنٹ میں قانون ساز اجلاس منقض ہوتے ہیں جہاں سیاسی جماعتیں اپنی پالیسیاں پیش کرتی ہیں اور عوامی مفاد کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں پارلیمنٹ ہی دراصل عوام کی آواز کی ترجمان ہے اور ان کی خواہشات کو قانون کی شکل میں ڈھالنے کا کام انجام دیتی ہے پاکستان کے آئین میں آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت کی شرط اس بات کی زمانت دیتی ہے کہ آئین میں کسی بھی اہم تبدیلی کے لیے پارلیمنٹ میں وسیع اتفاق رائے موجود ہو یہ شرط اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آئین میں کوئی بھی تبدیلی عوامی مفاد میں اور ملک کی بہتری کے لیے ہو دو تہائی اکثریت کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود عرقین کی کل تعداد کا دو تہائی حصہ کسی ترمیم کے حق میں ووڈ دے آئین میں ترمیم کے لیے سب سے پہلے ایک مساویدہ تیار کیا جاتا ہے آئینی ترمیم کا مساویدہ تیار کرنے کے لیے ایک جامع اور تفصیلی عمل کی ضرورت ہوتی ہے اس عمل میں ماہرین قانون، سیاسی رہنماؤں اور عوامی نمائندوں کی شرکت ضروری ہوتی ہے آئینی ترمیم کا مساویدہ ملک کے مستقبل کے لیے ایک اہم دستاویز ہوتا ہے اور اس کی تیاری کے لیے تمام ممکنہ عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے پاکستان جیسے ممالک میں بلعموم آئینی مساویدہ حکومت ہی تیار کرتی ہے لیکن درست رویہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم یا قانون سازی کے عمل میں تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر مساویدہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے پارلیمنٹ میں اس مساویدے پر بحث ہو آخر میں اس مساویدے پر ووٹنگ کروائی جائے پارلیمنٹ میں کسی سیاسی جماعت کی تعداد اس کی سیاسی طاقت کا ایک اہم انصر ہوتی ہے یہ تعداد اس بات کا تعیون کرتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کتنی موثر ہے اور کس حد تک اپنی پالیسیاں نافذ کروا سکتی ہے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت یا جماعتوں کا اتحاد نئے قوانین بنانے اور موجودہ قوانین میں ترمیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آئین میں ترمیم کے لیے دو تہائی کی شرط اس لیے بھی رکھی گئی ہے کہ قانون سازی کا مقصد صرف قوانین بنانا نہیں بلکہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہوتا ہے جو عوام کی بہتری اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرے حکومت نے مجووزہ آئینی ترمیم کے لیے ہومورک کیے بغیر کس کے اشارے پر اتنا بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کی مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی کو بھی ایسے ہی تحفظات ہیں مجووزہ آئینی ترمیمی پیکج کو آسانی سے منظور کروایا جا سکتا تھا اگر اجلت سے کام نہ لیا جاتا اور مسویدے کو مخفی نہ رکھا جاتا ڈیڈ لوگ سامنے آنے کے بعد سیاسی اور آئینی معاملات پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی اگر دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کام پہلے کیا جاتا تو غیر متوقع مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا حصہ بننے اور اجلاس میں شمولیت پر آمادہ نہ تھی مگر مولانا فضل الرحمان نے انہیں قائل کیا اور اجلاس میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی راضی ہو گئی مولانا کو یہ ذمہ داری بھی تفویز کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج کی حمایت کرے فیلحال آئینی ترمیم کا عمل غیر مہینہ مدد کے لیے موخر ہو گیا ہے مگر حالات نے ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کو سیاسی جماعتوں کی امامت کا کام سونپ دیا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے